نظرین آداب اس انڈیا میں آپ کا استقبال ہے بھارت میں جب بھی کہیں دنگا فساد ہوتا ہے تو پولیس کا کردار ہمیشہ متاثبانہ اور غیر ذمہ دارانہ نظر آتا ہے اور اکثر خاکیوردی اس وقت سوالوں کے گھیرے میں آتی ہے جب وہ دنگائیوں کو روپنی کے بجائے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے فساد زدہ علاقوں میں غریب مظلوم افراد پر ہی لٹھیاں برساتی ہے یہی وجہ ہے کہ فسادات کے بعد کئی پولیس افسران پر بھی انویسٹیگیشن ٹیم بٹھائی گئی ہیں چاہے وہ دو ہزار دو گزرات دنگے ہوں یا مظفر پور دہلی اور حالیہ ترپورا فساد گزرات دنگوں کے بعد تو پولیس کی شبیہ مکمل طور پر داغدار ہو ہی گئی تھی اور اب رہی صحیح قصر ترپورا فساد میں پوری ہو گئی دہلی اور ترپورا تشدد کے دوران کئی ایسی ویڈیو سوشیل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جسے دیکھنے کے بعد جنتا کا پولیس پر سے بھروسہ بھی اٹھ چکا ہے یقین نہ آئے تو آپ سکرین پر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایک پولیس افسر اپنی وردی کا ویخار بھلا کر دنگائیوں کی بیچ خود بھی ایک دنگائی کی طرح جیشل رام کے نعرے لگاتے ہوئے فسادیوں کا حوصلہ مزید بڑھا رہا ہے ایسے میں ایک عام انسان کیسے ان پر بھروسہ کرے اور کیسے ان سے مدد کی امید کرے ناظرین آپ اس دوسری ویڈیو کو بھی دیکھیں جس میں ایک خاتون افسر مسلمانوں کو روکتے ہوئے نظر آ رہی ہے جبکہ شدت پسند ہندو تنظیموں کی ہزاروں کی بھیڑ شہر بھر میں آتنگ مچائی ہوئی ہے ان آتنگ کیوں نے مسلم بھروں اور مساجد کو نظر آتش کر دیا باوجود انہی روکنے کے پولیس مظلوم مسلمانوں پہ اپنی وردی کا دھونس جمع رہی ہے جو پہلے سے خوف زدہ ہیں اپنے گھروں اپنی عورتوں بچوں اور اپنی عبادت گاؤں کی حفاظت کے لیے پریشان جمع ہوئے ہیں اس دوران پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلم گھروں اور مسجدوں کی خود حفاظت کرے گی ان کے موجود ہونے سے وہاں پہ ماحول حالات بگڑ سکتے ہیں ہم نے ہر ایک پکیٹ کو کنٹرول کر رکھا ہے ہر ایک مسجد پر پکیٹ دے رکھی ہے آپ لوگوں کو کسی کو بھی کوئی پروبلم ہو فون کرو ہم آپ کی سیوہ میں ہی ہیں اور ہم گھوم رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے گھوم رہے ہیں لیکن ایسے اکٹے ہو کر پینک ہو کر آپ لوگ جو اکٹے ہو رہے ہو ایسے پروبلم زیادہ بڑھ رہی ہے پورے ایریا میں آپ 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 اگر آپ لوگ بچا رہے ہو اپنی مسجدیں میں مانتی ہوں دھرم کو میں بہت مانتی ہوں لیکن اگر اس طرح سے بچا رہے ہو اس طرح سے باقی لوگوں کے لیے پروبلم کریٹ ہو لیے ایک چھوٹی ایک چھوٹی سری لیومر سے آج پچاس جگہ پہ لوگ کٹے ہو چکے بتاؤ فورس اتنا کہاں ہے کہ میں اتنی جگہ پہ بیج دوں میرے گلتی ہے میں کراکی ہوں بڑھتی کون بول رہا ہے کون بول رہا ہے کس چیز کے پرمیشن یہ آرے سے سٹاپ روز روز کیوں دیتے ہیں درمونہ گر میں کتنا ایک دن بور منہ لائی اگر واقعی میں پولیس نے اپنا کام اپنا فرض ایمانداری کے ساتھ انجام دیا ہوتا تو اکیس مساجی شہید نہیں کی جاتی نہ ہی مسلم گھروں دکانوں کو نظر آتش کیا جاتا بہرحال ناظرین اکیس اٹوبر سے شروع تشدد آج تک جاری ہے شدت پسند ہندو تنظیموں کی جانب سے جو خونی تانڈوں مچایا گیا اسے روپنے اس پہ خابو پانے میں پولیس پوری طرح سے ناکام ہے جبکہ سینڈوں مسلم گھروں اور دکانوں کو جلا دیا گیا ہزاروں مسلمان بے گھر بے سہارہ ہو چکے ہیں اور ان حالات میں پولیس کو جن فسادیوں کو روپنا چاہیے تھا وہ انہی کھلا چھوڑ دیتی ہے اور پہلے سے ڈرے سے ہمیں متاثرہ خاندانوں کے بے خسور مسلم نوجوانوں کو ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے یہاں پر ایک اور غور طلب بات یہ بھی ہے کہ خاتون پولیس نے ویڈیو میں پولیس اسراف کم ہونے کی بھی بات کہی ہے جبکہ ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز موجود ہیں اور خاص کر ترپورا میں آٹھ ہزار چار سو تیرہ ویکنسیز ہیں باوجود آخر کیوں نوجوانوں کی بھرتی نہیں کی جاتی ویسے بھی اکثر ہر چھوٹے بڑے گاؤں شہروں سے لے کر ریاستوں میں پولیس فورس کم ہونے کی شکایت سننے میں آتی ہے جبکہ پورے بھارت کی بات کی جائے تو 16 مارچ 2021 میں شایعہ ٹائمس آف انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ہندوستان بھر میں 5,31,737 ویکنسیز موجود ہیں پھر کیوں نوجوانوں کی بھرتی نہیں بڑھاوا دیا جاتا ہے بالخصوص آرے سیس اور دیگر ہندو تنظیموں سے جڑے سنگھیوں کو اور اب تو حالات اس خدر بگڑ چکے ہیں کہ پولیس اور دنگائیوں میں بھی فرق کرنا مشکل ہے کہیں دنگائی پولیس یونیفارم میں نظر آتے ہیں تو کہیں پولیس وردی کا ویخار بھلا کر بھگوہ رنگ میں رنگی نظر آتی ہے جیسے حال ہی میں دسینے کے تہوار کے دوران کرناٹک پولیس اپنے آخاوں کو خوش کرنے کے خاطر آن ڈیوٹی تھانے میں یونیفارم کی جگہ بھگوہ لباس پہن کر ہتھیاروں کی پوجہ کرتی نظر آئی ایسے میں ملک کے موجودہ حالات اور اس طرح کے واقعات بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں بالخصوص اخلیتی طفحے کو خیر ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی موسیقی